ادھر پردش کی راجدانی لکھنوں میں اپنی مانگوں کو لے کر کے چانت سہائک لوکو پائلٹ 2018 بیچ کے لکھنوں ڈیویزن کے ایل پی کانڈیڈیٹس نے ڈی آر ایم دفتر کے باہر میں ویروت پردشن کیا اس دوران سبھی کا یہی کہنا تھا کہ ہماری مانگوں کو سنا نہیں جا رہا ہے ہماری سیوئی کی ریپورٹ دیکھیں سہائک لوکو پائلٹ کے تمام ایسے ابھیرتی ہیں جنہوں نے 2018 میں اپنی بھرتی پاس کر لی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو نہ ہی ٹریننگ کرائی جاری ہے نہ ہی ان کو کسی بھی طریقے سے جوائننگ لیٹر ملنے ہو اور آج یہ سبھی لکھنوں کے ڈی آر ایم آفیس پر پہنچے ہیں اپنا پردشن کرنے کے لیے جس میں پولیس دوارہ ان کو ہٹایا جارہا ہے اور صاف طور پر ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر ادھکاری ہم کو لگاتا دوڑا رہے ہیں نہ ہم یہ مانگوں کو سنا جارہا ہے ہمیں صرف آج پاسن دیا جارہا ہے اور لگاتار ہم کو یہاں سے ہٹایا جارہا ہے کیا مانگے ہیں آپ کی ہماری مانگے ہیں کہ ہم جتنے بھی ALP candidate ہیں جو select ہوئے ہیں ہمیں اس بات کی کوئی جانکاری نہیں دی جاری کہ ہماری ٹریننگ کب ہوگی ہمیں کس دن سے بھلایا جائے گا ہم جب بھی ان سے کوئی بھی بات پوچھتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں ابھی کوئی جانکاری نہیں ہے جانکاری آئے گی آپ لوگوں کو بتا دیں گے اور ہم جب بھی ان سے مہینے بات ایک مہینے بات دو مہینے بات جب بھی ہم لوگ ان سے بات کرنے کے لیے آتے ہیں ہمیں کبھی بھی کوئی جانکاری نہیں مل پاتی ہے ڈیویزن آنے پر پتا چلتا ہے کہ ہیڈکارٹر آئیے ہیڈکارٹر والے بولتے ہیں کہ آپ کا کام ڈیویزن جاننے کا ہے ہمیں بھگایا جا رہا ہے کبھی دلی جاتے ہیں کبھی لکنو جاتے ہیں اور اتنے سال ہو چکے ہیں ابھی تک کوئی کہیں سے کسی بھی جانکاری نہیں ہے ڈیویزن کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس سیڈول نہیں آ جاتا ہے ہیڈکارٹر سے ہم آگے پرسیڈ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا کام ہے جب ہمیں ہیڈکارٹر سیڈول دے دے گا تو ہم آپ کو ترانت ٹریننگ سینٹر میں بیزیں گے ڈیویزن کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ سیڈول کا ارینجمنٹ کروالو جو بھی آپ کر سکتے ہو کیونکہ سیڈول ہمارے آتمنی ہوتا یہ ہیڈکارٹر ڈیلی کے ہاتھ میں ہے جی ایم سر اس کے ریسپونسیوال ہے اگر جی ایم سر سیڈول ہمارا جلد جاری کریں گے تو ڈیویزن کارے کرنے کے لیے تیار ہے تو تمام ہمارے ساتھ یہ عبیارتی موجود ہے جو سہایک لوکو پائلٹ کے عبیارتی ہیں اور آج یہاں پر ڈی آر ایم آفیس میں پہنچے تھے وہ صاف طور پر ان کا کہنا یہ ہے کہ نہ ہی ہمارا ابھی تک شیڈول زاری کیا گیا ہے نہ ہی کسی طرح کی ٹریننگ کری گئی یا آخر ایسے میں ہمیں نوکری کس طریقے سے ملے گی اور جب ہم یہاں پر پہنچتے ہیں تو ہمیں لگتار یہاں سے صرف آشواسن دیا جاتا ہے لکھناؤ سے ویڈیو جنرلش پریانش مشرا کے ساتھ سندیب خیر آر نائن ٹی بی اتفردیش